قومی اسمبلی کا مصطافی ارکان سے متعلق نوٹفکیشن پی ٹی آئی کے انکار کا معاملہ سپکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے آئینی اور قانونی ماہرین سے رائے طلب کر لی ہے مہمبران ذاتی حیثیت میں پیشنا ہوئے تو کیا حکمت عملی ہوگی مشاورت جاری ہے مہمبران پیشنا ہوئے تو استیفوں کو منصوف کر دیا جائے یہ تجویز دی گئی ہے یاسر ملک ہمارساتھ موجود ہیں یاسر کیا ڈیٹیلز ہیں ہاں آج بلکل قومی اسمبلی کا مصطافی ارکان سے متعلق نوٹفکیشن جو ہے وہ جاری ہو گیا ہے پی ٹی آئی کے ارکان کے آنے کا یہ معاملہ ہے اب پیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے آئینی اور قانونی ماہرین سے رائے طلب کر لی ہے اور مشاورت شروع کر دی ہے استیفوں کی مرضوری کا عمل کیسے شروع کیا جائے پیشنا ہونے کی صورت تو ارکان ہیں ان کے لیے کیا آپشن ہوں گے سپیکر کی جانے سے یہ رائے طلب کی گئی ہے ممران ذاتی حصیت میں پیش نہ ہوئے تو کیا حکمت عملی طے کی جائے قانونی ماہرین سے اس سوالے سے مشاورت کی جاری ہے قانونی ٹیم نے تین آپشن سپیکر آفیس کو فرام کر دی ہیں ممران پیش نہ ہوئے تو استیفوں کو منصور کر دیا جائے دوسری تجویز یہ ہے کہ ممران پیش نہ ہوئے تو استیفوں کو قبول کیا جا سکتا ہے ممران اگر پیش نہ ہوئے تو استیفوں کو زیر التوا بھی رکھا جا سکتا ہے سپیکر آفیس کو قانونی ٹیم کی جانب سے یہ تین تجاویز جو ہیں وہ دی گئی ہیں سپیکر راجہ پرویز اشرف جلد وزیر آدم سے مشاورت کے بعد آئندہ کی حکمت عملی جو ہے اس کو طے کریں گے اور مستحفی ارکان کو طلب کرنے کا سرکاری نوٹسکیشن جاری جو ہے وہ ہوا ہوا ہے تو پی ٹی آئی کی جانب سے پیش نہ ہونے کا بھی اعلان جو ہے وہ کر دیا گیا ہے تو اس کے بعد اب کیا حکمت عملی سپیکر کی جانب سے اپنائیں جانی ہیں یہ وزیر آدم سے مشاورت کے بعد پیسل ہوگا ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں